بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے انزائم انہیبیٹرز ایکچلی ہم لوگ چپٹر نمبر تھری پڑھ رہے ہیں چپٹر نمبر تھری جو ہے وہ کیا ہے انزائم انزائم کی ہم نے کچھ ڈیٹیلز پڑھیں جیسے کیا کہ انزائمز آر ڈا بائی لاجیکل کیٹالیسٹ انزائم جو ہے وہ بائی لاجیکل کیٹالیسٹ ہوتے ہیں کسی بھی لیونگ آرگنیزم کی باڈی کے اندر جتنے بھی کیمیکل ریاکشنز ہو رہے ہوتے ہیں انہیں کلیکٹیبلی میٹابولیزم کہتے ہیں انڈ آل کیمیکل ریاکشنز کلیکٹیبلی ناؤنیز میٹابولیزم انڈ میٹابولیزم میٹابولیزم آلویز کیٹالیسٹ بائی ڈیفرنٹ انزائمز انزائمز آب ویری سپیسیفک اندر سٹرکچر ایس ویل ایس فنکشن انزائمز آب پرٹین نیچر تو آج ہم لوگ جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں انزائم انہیبیٹر کچھ ایسے مالیکیولز ہوتے ہیں کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کسی بھی انزائم کا جو فنکشن ہوتا ہے اس کو وہ کیا کرتے ہیں ریٹارڈ کر دیتے ہیں روک دیتے ہیں اسے کام کرنے سے منع کر دیتے ہیں سو ایسے تمام کیمیکلز جو انزائمز کو کام کرنے سے روک دیتے ہیں انہیں ہم کلیکٹیبلی کہتے ہیں انزائم انہیبیٹر تو اگر اس کی ہم سسٹیمیٹک ایک ڈیفینیشن دیکھیں تو اینی کیمیکل سابسٹنس ویچ کین اٹیچ وید انزائم انسٹیڈ آف سابسٹریٹ کوئی بھی ایسا کیمیکل جو انزائم کی جگہ کسی بھی ساری سابسٹریٹ کی جگہ کسی بھی انزائم کے ساتھ اٹیچ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں انہیبیٹر اور ایسا جو مالیکل ہوتا ہے دو ناٹ کنورٹ انٹو پروڈکٹ ایسا مالیکل جو ہے وہ اٹیچ تو ہو جاتا ہے انزائم کے ساتھ لیکن پروڈکٹ میں کنورٹ نہیں ہوتا تو یہ یہ تو ٹیمپوریریلی بلوک کر دیتا ہے انزائم مالیکل کو یہاں پھر پرمننٹلی بلوک کر دیتا ہے یہ جو ہمارے پاس انزائم انہیبیٹر ہیں ان کے کچھ اگزامپل ہیں جیسے ڈیفرنٹ پوائزنز لائک سائنائٹ سائنائٹ ایک بڑا فیمس پوائزن ہے یہ بھی کس کا کام کرتا ہے انزائم انہیبیٹر کا سم انٹی باڈیز کچھ انٹی باڈیز جس کا کام کرتی ہیں انڈ ڈرگز جو عدویات ہم لوگ لیتے ہیں وہ بھی انزائم انہیبیٹر کا رول پلے کر سکتی ہیں جو انہیبیٹر ہوتے ہیں یعنی انہیبیٹر مالیکل ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں ایک ہوتے ہیں ایر ریورسیبل دوسرے ریورسیبل ایر ریورسیبل کا مطلب یہ ہے کہ مالیکل وانس اٹیچ وید انزائم مالیکل انہیبیٹر کا مالیکل اٹیچ ہو جاتا ہے تو دوبارہ پھر یہ الہیدہ نہیں ہوتا تو یہ پرمننٹلی کیا کرتا ہے جو ایکٹیف سائٹ ہوتی ہے انزائم کی وہ بلوک کر دیتا ہے اس کی اتنی سٹرانگ بانڈنگ کی وجہ کیا ہے اس کی اتنی سٹرانگ بانڈنگ کی وجہ جو ہے وہ کوویلنٹ بانڈز ہیں یہ جو ایکٹیف سائٹ ہوتی ہے وہاں پہ یہ کوویلنٹ بانڈز بنا لیتا ہے اور نہ ہی پروڈکٹ میں کنورٹ ہوتا ہے اس طرح انزائم کا مالیکل جو وہ پرمننٹلی ریٹین ہو جاتا ہے اور پھر کسی بھی کیمی کا ریکشن میں پارٹی سپیٹ نہیں کر پاتا دوسرے ہیں انہیبیٹر مالیکل جنہیں ہم ریورسیبل مالیکل کہتے ہیں ریورسیبل انہیبیٹرز ہوتے ہیں یہ بڑے ویک بانڈز بناتے ہیں ایکٹیف سائٹ کی اوپر اور اگر ہم کسی بھی جگہ پہ کسی بھی میڈیم میں جہاں پہ انزائم اور سابسٹریٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے رییکٹ کر رہے ہوں وہاں پہ اگر سابسٹریٹ کی جو مقدار ہے اس کی جو کنسنٹریشن ہے اسے اگر ہم پڑھا دیں تو یہ جو انہیبیٹرز ہوتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی یہ ایکٹیف سائٹ سے سپریٹ ہو جاتے ہیں اور علیدہ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو نقصان نہیں پہنچاتے یہ دوبارہ انزائم کا مالیکیول جو ہے وہ استعمال کے قابل ہو جاتا ہے ریورسیبل جو مالیکیولز ہیں انہیبیٹر کے ان کی دو ٹائپز ہیں ایک ٹائپ ہے جی ان کی کمپیٹیٹیو اور دوسرے ہیں نان کمپیٹیٹیو جو کمپیٹیٹیو ریورسیبل انہیبیٹر مالیکیولز ہوتے ہیں ان کا ایک جو ایڈنٹیفکیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو فیزیکل سٹرکچر ہوتا ہے وہ سب سٹریٹ کی طرح کا ہوتا ہے تو فیزیکل سٹرکچر آف سچ مالیکیولز ایڈنٹی کل ٹو دا سب سٹریٹ سب سٹریٹ کے مالیکیولز سے ملتا ہوتا ہے بالکل اور یہ جو ایکٹیو سائٹ ہے وہاں پہ اٹیچ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن ایکٹیو سائٹ کے ساتھ یہ فیزیکلی یا کیمیکلی اٹیچ تو ہو جاتے ہیں لیکن یہ دوبارہ سے اٹیچ ہونے کے بعد وہ جو ہے اسے پروڈکٹ میں کنورٹ نہیں کر پاتے تو یہ ہم اگر سب سٹریٹ کی کنسٹریشن زیادہ کریں تو یہ سیپرٹ ہو جاتے ہیں دوسری ٹائپ ہے نون کمپیٹیٹیو انہیبیٹرز کی نون کمپیٹیٹیو انہیبیٹرز جو ہوتے ہیں یہ انہیبیٹرز کی ایک اور ٹائپ ہے یہ ایکٹیو سائٹ کے علاوہ کسی اور جگہ پہ انزائم مالیکیولز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انزائم کی جو کیمیکل کمپیٹیبلیٹی ہوتی ہے سب سٹریٹ کے ساتھ اٹیچ ہونے کی وہ ختم ہو جاتی ہے سب سٹریٹ کا مالیکیول اگر پھر قریب بھی آئے تو اس صورت میں اٹیچ نہیں ہو سکتا آپ کے سامنے جو ڈائیگرام ہے اس میں دیکھیں گرین کلر کا انہیبیٹر ہے اور یہ ایکٹیو سائٹ کے علاوہ ایک اور سائٹ کے اوپر اٹیچ ہے اور جو مالیکیول ہے انزائم کا وہ اپنا پراپر فنکشن پرفارم نہیں کر پا رہا تو اس طرح یہ جو نان کمپیٹیٹیو انہیبیٹر ہیں یہ بھی انزائمز کو بلوک کر دیتے ہیں لیکن یہ ان کو لیدہ کرنا سیپریٹ کرنا پاسیبل ہوتا ہے بائی انکریزنگ دا کنسنٹریشن آف سب سٹریٹ مالیکیول تو آج کا لیکچر اتنا ہی تھا اسے کرنڈی اچھی طرح سے پرپیر کیجئے گا تھینکیو بری مچ موسیقی موسیقی